اجائن میں لوکایوکس پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے نگر نگم کے دروگا کو پندرہ سو روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے نگم کے دروگا کرشنپال بویت نے صفائی میتر عزیز ستار ہیلا سے بیٹی کی شادی کے لیے اگریم راشی 49,000 کا چیک دینے کے بدلے پندرہ سو کی رشوت مانگی تھی جس کی عزیز نے لوکایوکس میں شکایت درش کرائی تھی جیسے ہی عزیز نے دروگا کو پندرہ سو روپے دیئے لوکایوکس کی ٹیم نے اسے پکڑ لیا اتنا ہی نہیں دروگا نے رشوت کے پیسے اپنی پینٹ میں رکھے تھے تو لوکایوکس کی ٹیم نے اس کی جینس بھی ضبط کر لی اب رشوت لیتے ہوئے ایک دروگا پکڑا رہا ہے کیا ماملہ ہے کہاں کا ماملہ یہ نگر نگم کا ہی ماملہ ہے عزیز سرکار سکتار ہے ایک ہیلا تو وہ یہاں پہ اپنا سویپر کا کام سفائی مطر کا کام کرتے ہیں تو ان سے یہ جو کرشن پال بویت ہے جو کی دروگا ہے یہ اس بات کے پیسے مانگ رہے تھے کہ پچھلے مہنے ان کی سیلری سیلپ انہوں نے دکھائی تو ان کے کچھ دنوں کے ناغہ جو گہراجری بغیرہ ہوتی اس کا پیسہ کٹ گیا تھا انہوں نے کہا سر پیسہ مت کٹو پیسہ بہت کٹ جاتا ہے تو آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار تو ملتا ہی ہے اس میں سے بھی پیسہ کٹنے کے بعد موسکر سے سات ہزار دو سو روپیا ملا تو انہوں نے ان سے کھا کہ پیسہ مت کٹو تو انہوں نے کہا کہ پیسے لگے گا تو یہ ہمارے پاس آئے تھے ساتھ ہی ان کو ایک چیک بھی ملا تھا ان پچاس ہزار کا جو ان کی بیٹیاں کی شادی کے لیے نگر نگم سے ملا تھا تو وہ چیک بھی بھولے میں نے دل آیا ہے تو اس کے بھی پیسے دو تو دونوں چیزوں کو لے کے آج صبح ہم نے ان کو جب بھیجا تو یہ سکایت ستیا پید پائی کہ ہاں وہ پیسہ مانگ رہا ہے بویج جی پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے پہ سودا ان کا سہمت ہوا تو پندرہ سو روپے لیتے ہوئے ابھی دھائی بجے انہوں نے بھولایا تھا دھائی بجے ہم آگا تھے سب ہی ان کو لے کے اور جیسے انہوں نے قریب پونے تین کے آسپا سے بویج جی آئے اور انہوں نے پیسہ لیا تو پتکال ہم نے پکڑ یہ گائتری نگر ہے شمینگل تھانے کے پاس ہی شراب دکان ہے اس کے پیچھے کی گلی میں وہاں ایک بگیچہ ہے اور بگیچے کے پاس میں جہاں تھیا ہے ان کا جہاں پہ کی ان کی ڈیوٹی بٹھتی ہے تو ایسا تھیا ہے کوئی مطلق کاریالے نہیں ہے وہاں پہ سنیل کمار تعلان ڈی ایس پی رسوت لہتے ہوئے پکڑا ہے کیا ماملہ ہے سر اس وقت لہتے ہوئے نہیں اجیس سرطہر کر کے میرا کرمچاری ہے چار پاس دن پہلے میرا پاس آیا تھا بولے میرا مہمان آ رہا ہے اور گھر پہ گیس کی ٹنکی ختم ہو گئی تو میں کوئی بارہ سو روپے دے دوں تو اس ٹائم گیڑ گیڑا نہیں لگا تو میں نے بارہ سو روپے اس کو دے دے بولے ابھی تین چار دن پہ تنکھا ہوئی تو میں اپنا پیمنٹ آپ کو دے دوں گا تو کل کی تاریخ میں پاس تنکھا ہوئی تھی میں نے اس سے بولا میں نے کہ تنکھا ہو گئی ہے آپ میرا پیمنٹ دے دو تو بھلے آج دو پھر میں دے دوں گا پھر دو پھر میں پتا نہیں کون سے پیسے لائے میرے کو پکڑا دیا آپ سے کوئی بیواد ہیں اس سے بیواد نہیں ہے صحیح کیا ہے کہ کام پہ آتا ہے کبھی نہیں آتا تو اس کے انوبستیتی درج ہوتی ہے تو اس چکر میں دویستہ رکھتا ہے دو پھر میں کانٹیوز کام پہ نہیں آتا ایک دن آتا ہے ایک دن نہیں آتا ہے کبھی دو دن نہیں آتا ہے کبھی تین دن نہیں آتا ہے تو اس کے انوبستیتے ہم ریشتر منٹر کر کے اس میں لگاتے ہیں تو اس کاران اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری ناغہ مت لگاؤ کون سے وارڈ کے جمادہ رہا وارڈ کرمانگ چار کے سرو آپ پہ جو ہے آروپ لگا جا رہا ہے کہ میں بسیل پیسے مانگ رہا ہے نہیں سرو میں بتا رہا ہوں آپ کو بارہ سو روپے میرے سے چار دن پہلے پانچ دن پہلے اس سے گیس کی ٹنکی کے لیے لے گیا تھا میمان آئے بھی میرے ہاں گیس کی ٹنکی ختم ہو گئی میرے ماں تو میرے کو پیسے دے تو وہ تنکھا ہوئی کی بیسے ہی میں پیسے دے دوں آپ کو اب اس کی انوبستیتی لگتی کبھی کام پہ آتا ہے دو پھر میں کبھی نہیں آتا ہے تو یہ انوبستیتیتی میرے میرے ٹکبال اور نتین لگاتے ہیں تو دو پھر میں دو پھر میں دو پھر میں اسی عرکت کریں سر تو پندرہ سو روپے کوئی رسوٹ کیا کروں ہوں سر میں آپ کا نام بتا ہے میرا کرسنپال نام ہے ہر مہینے لیتے ہیں اسی رسوٹ نہیں سر وہ تو میں گلتا ہوں ٹنکی کے لیے لے گیا تھا اور بھی کنمچاری ہے ان کا پہ سامنے آیا ہے کہ وہ ان سے بھی لیتے ہیں پیسا نہیں سر اسی کوئی بات نہیں بھائیہ بتائیں آپ کونسے وارڈ میں کام کرتے ہیں کتنے کے رسوٹ آپ سے مانگی اور کس نے مانگی ہے یہ دروہ جی ہے چار پہلا ایک ہزار مانکے تھے ہمیں ایک ہزار ان سے کیا دی تھا کہ جو ہے وہ لے لے دروہ جی تکے کہ نہیں آپ بہت بڑا دیے پانچ سو اور دینا تو پاندرہ سو دینا تو منٹ ٹھیک ہے دے دوں ہاں کس بات کے لیتے تھے کام کے لیتے تھے کہ بھلے تم آؤ کام پہ ہمیں تو دو بھلے ازار روکیاں دو اور دو اب بھاو بڑھا دیا تمہارے پیسے بڑھا ہے تو آپ پیسے بھی بڑھایں کونسے دروہ ہے کس وارڈ کے کیا نام یہ پال یہ نام ہے اور کیا نام پال کے نام سے جانتے یادہ تمہارا نام بتا ہاں جی اجین سے ویمل بینڈوال کی ریپورٹ